پورے پاکستان نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے مسلمان ہمسائے جو جراولا کے تھے انہوں نے ہمارے کرسٹنوں کو بچایا یہ دہشتگرد جو یہ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں بس تھوڑے سا انتظار کرنا ہے اور ہم جیلوں سے نکل جائیں گے انہیں عبرتناک سزا دینی چاہیے اور نظر آنی چاہیے کہ واقعی میں ان کو سزا ملی ہے اس ملک میں جتنے حقوق کسی مسلمان کو حاصل ہیں اتنے ہی حقوق کسی غیر مسلم کو بھی حاصل ہیں تو اس ملک کی حکومت اور اس ملک کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور قانون کے مطابق جنہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کے خلاف کارائی ہونی چاہیے اب ہمارے معاشرے میں موجود چند جائلوں نے ایک ایسی حرکت کر دی ہے جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کا وہ کیس انہوں نے کمزور کیا ہے سوری دنیا کے مسلمان سراپا اعتجاج تھے کہ قرآن پاک کو کسی ملک میں توہین کی گئی اس کو جلایا گیا اور اس واقعے پر جو غیر مسلم ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے ہم دنیا بھر میں اپنا کیس رڑھ رہے تھے کہ ہماری مقدس کتاب کی بے حرمتی کی گئی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے اور دوسری طرف ہمارے معاشرے میں موجود چند جائلوں نے ایک ایسی حرکت کر دی ہے جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کا وہ کیس انہوں نے کمزور کیا ہے مجھے امید ہے کہ جس طرح پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی ایک سو چالیس سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا ہے ایف آئی آز درج ہوئی ہیں ان صداد دہشتگردی کی دفاعات اس میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا ملے گی تاکہ ہم نہ صرف اپنے ملک میں موجود اقلیتی جو برادری ہے جو جن کے ساتھ اکثر اس قسم کے واقعات میں زیادتیاں ہو جاتی ہیں ان کو کوئی ایسا احساس دلا سکیں کہ وہ اس ملک میں محفوظ ہیں بلکہ دنیا بر میں یہ ایک پیغام پہنچائیں کہ نہ صرف ہمارے ہاں اقلیت محفوظ ہے بلکہ ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو اس ملک کی حکومت اور اس ملک کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جتنے حقوق کسی مسلمان کو حاصل ہیں اتنے ہی حقوق کسی غیر مسلم کو بھی حاصل ہیں اور وہ پاکستانی کے طور پر اس ملک کا اتنا ہی مالک ہے جتنا سعید غنی مسلمان ہونے کے ناتے مالک ہے ہم ایک مرتبہ پھر نہ صرف یہ کہ ہماری عیسائی برادری کے تمام دوستوں سے افسوس کا ادھار کرنے آئے ہیں بلکہ ان کو یقین دلانے آئے ہیں کہ پاکستان کی پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس قسم کے جو جنونی لوگ ہیں بلکہ میں تو کہوں گا شاید یہ مذہبی لوگ بھی نہیں ہیں یہ کسی منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے باقاعدہ پلان کر کے ایک ایسا ایشو بنایا ہے جس سے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کے ایک ساتھ کرنے کی کوشش ہوئی ہے ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور قانون کا مطابق جنہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور سخت سے سخترین کو سزا ملنی چاہیے میں سب سے پہلے ریسپیکٹویل میسٹر سعید گنی ان کے ساتھ ساتھ میسٹر وکار میدی اور تمام آئے ہوئے حضرات کا شکریہ دا کہنا چاہتا ہوں جو اس مشکل وقت میں اس آنائے پر ہمارے ساتھ افسوس سپورٹ اور یکجیتی دکھانے کے لئے آئے ہیں پچھلے سالوں کا تجربہ ہمیشہ یہی ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ اس مسئلے میں سانیہ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور پوری کوشش اس دفعہ تو پورے پاکستان نے اس بات کا ازار کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور جو ٹریجڈی ہوئی ہے جو چرچز جلائے گئے ہیں جو گھر تباہ کیے گئے ہیں اس سب کا وہ کچھ نہ کچھ اس کا مرمت کے ناتے سے وہ ضرور کریں گے لیکن اہم بات یہ ہے کہ کس طرح اس سانیہ کو ختم کریں کیونکہ ہم آپ کو گن سکتے ہیں کہ کتنے واقعے گزرے ہوئے وقت میں ہوئے ہیں اور بار بار یہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ دہشتگرد جو یہ کرتے ہیں ہم کو پتا ہے کہ ہمیں بس تھوڑے سا انتظار کرنا ہے اور ہم پولیس ہم جیلوں سے نکل جائیں گے کوئی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا ہے اسی وجہ سے یقیناً سپورٹ پوری گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب سندھ ایوری وان اس سپورٹنگ اس لیکن یہ جنہوں نے یہ دہشتگرد کیا اور تھوڑے سے ہیں ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ابھی ہم تھوڑی سی بات کر رہے تھے کہ ہمارے مسلمان ہمسائے جو جرہوالا کے تھے انہوں نے ہمارے کرسٹنوں کو بچایا انہوں نے کہا کہ مکلو بار کیونکہ کچھ مسئلہ ہونے کو ہے تو ہم پوزیٹیو ہے کہ ہم در حقیقت ایک ہی قوم ہیں لیکن یہ جو تھوڑے سے لوگ جو دہشتگرد کرتے ہیں انہیں عبرتناک سزا دینی چاہیے اور نظر آنی چاہیے کہ واقعی میں ان کو سزا ملی ہے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو دوبارہ سر ٹانکیو ویری مچ فور شوئنگ یا سپورٹ اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ اپنی یک جائتی ان برادی کی طرف سے آپ کا تے دل سے شکریہ کہنا چاہتے ہیں سیکھ جی کوئی شاہد سجل جب ہی بلکہ سیاسی کارٹون ابھی جیسے مشکل آپ نے بھی کارک کیے موسیقی کو بچائے کہ کیوں باقعہ ہو جواسا ہے تک یہ سیدل نہیں ہوا نہیں تھا تو اس میں مکمل طور پر بتائی طور پر مجاب طور پر کی ناہینی ثابت ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کوئی بات نہیں ہو پا دیکھیں دیکھیں اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں پھر آپ کے اس پر جواب پہ آجاتا ہوں کہ جس طرح بیشب صاحب نے بتایا ہے کہ وہاں جو ان کے پڑوسی مسلمان تھے انہوں نے پروٹیکٹ کیا اور انہوں نے بہت ایک جو پوزیٹیو رول جو کسی ایک مسلمان کا کسی ایک آمشہی کا ہونا چاہیے انہوں نے ادا کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے سنا کہ کئی علماء کرام جو تھے جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی جو میسیجنگ کی وہ بڑی پوزیٹیو تھی انہوں نے کوشش کی کہ یہ واقعہ اس طرح سے نہ ہو لیکن چند گمراہ لوگوں کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے جو دوسری بات آپ نے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ واقعہ چند لمحوں میں نہیں ہوا اس واقعے کو اس نیج تک پہنچنے میں کچھ وقت لگا ہے لیکن وہاں جو پولیس تھی شاید اس کا وہ کردار نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا مجھے یاد پڑتا ہے ہیدراباد میں اس قسم کا یہ واقعہ ہونے لگا تھا وہاں بھی مجمع کٹھا ہوا لیکن وہاں پولیس اور رینجرز نے برورت کاروائی کی اور اس قسم کے کسی واقعے سے انہوں نے صوبے کو ملک کو بچا لیا تو اگر کاروائی شاید لا انفورسمنٹ ادارے کر لیتے تو ممکن ہے کہ یہ واقعہ ارونما نہ ہوتا اور ہم اس سے بچ جاتے جو کچھ جس کا سامنا ہے سامنے اور اس پورے ملک کو کرنا پڑا ہے جو تحقیقات ہو رہی ہیں میں یہ ضرور مطالبہ کروں گا کہ اس میں وہاں کی جو پولس تھی اس کا جو کردار تھا اس کو بھی ضرور سامنے رکھا جانا چاہیے